اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تارے ارکم سکول غوری ٹاؤن کیمپس فیز ون میں خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں آج ہم اردو کے سمرٹاس کے بارے میں سمجھیں گے یعنی چھوٹیوں کا کام آپ نے کیسے کرنا ہے میرا نام میس بشوہ زلکر نیم ہے اور میں کارڈینیٹر ہوں دارے ارکم سکول غوری ٹاؤن کیمپس فیز ون میں اپنا کام شروع کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے دعا پڑھیں گے علم میں اضافے کی دعا ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علمیں اضافہ فرما بچوں ایک دفعہ آپ سب بھی دعا پڑھ لیجئے ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما پیارے بچوں سب سے پہلے آپ نے نام کی جگہ پر اپنا پورا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے اس جگہ کے اوپر آپ نے اپنا پورا نام لکھنا ہے پیارے بچوں کیا رات کو سونے سے پہلے آپ نے پہلا کلمہ پڑھا تھا سورے کانسر پڑھی تھی سورے خلاص کو آپ نے دورایا تھا جی مجھے پتہ ہے میرے تمام بچوں نے رات کو کلمہ بھی پڑھا ہوگا سورے کانسر بھی پڑھی ہوگی اور سورے خلاص بھی پڑھی ہوگی پیارے بچوں اب ہم جو ہے اپنے اردو کی سمر ٹاس کی طرف آتے ہیں آپ کا جو پہلا پیج ہے اس پر لکھا ہوا ہے انار کیا لکھا ہوا ہے انار نون نون آپ سب سے پہلے یہاں پر ڈیٹ مینچن کریں گے ٹھیک ہے آپ تاریخ ٹالیں گے اور اس کے بعد آپ اس انار میں رنگ بھریں گے پھر آپ اپنی پینسلز کو شاپ کریں گے اور ادھر لکھیں گے الیف نون الیف نا رے انار کیا لکھیں گے الیف نون الیف نا رے انار اور ساتھ ساتھ آپ نے بولتے جانا ہے تاکہ آپ کو انار کے جو سپیلنگ سے وہ یاد ہو جائیں اس کے بعد جو آپ کا اگلا صفحہ ہے جو آپ کا نیکسٹ پیج ہے اس کے اوپر لکھاوا ہے الیف مد آ میم آم کیا لکھاوا ہے الیف مد آ میم آم آم کتنے بچوں کو پسند ہے سب کو ویری گوڑ اچھا سب سے پہلے ہم جو ہیں یہاں پر ڈیٹ منشن کریں گے یہاں پر ڈیٹ ڈالیں گے پھر ہم آم میں رنگ بھریں گے اور اپنی پینسلز کے ساتھ یہاں پر ٹریسنگ کریں گے کس کے اوپر الیف مد آ میم آم اور ساتھ ساتھ اچھے پریقے کے ساتھ اس کو پڑھتے جانا ہے تاکہ آپ کو آم کے بھی سپیلنگ یاد ہو جائیں اور پھر ان دو لائنوں میں آپ نے خود سے بہت پیارا پیارا آم لکھنا ہے اگلی سفی پر سب سے پہلے آپ تاریخ ڈالیں گے پھر آپ جو ہے آدھی اشکال بنائیں گے آپ کا جو ٹاپک ہے وہ ہے آدھی اشکال لکھیں بے کی آدھی شکل پے کی آدھی شکل تے کی آدھی شکل ٹے کی آدھی شکل اور سے کی آدھی شکل ان تمام حروف کی آپ نے آدھی اشکال لکھنی ہے بہت پیاری پیاری اور نیٹ رائٹنگ کے ساتھ آدھی اشکال کے بعد جو آپ کا اگلا ٹاپک ہے وہ ہے ہر لفظ کا آخری حرف خالی جگہ میں لکھیں ٹھیک ہے جیسے فروک فروک کا آخری لفظ کیا ہے کاف کیا ہے آخری لفظ کاف تو آپ نے ادھر کیا لکھنا ہے کاف چلیں اگلا کیا ہے کتاب کتاب کا آخری لفظ کیا ہے بے اب آپ نے بہت پیارا سا ادھر لکھنا ہے بے بکری کا آخری لفظ کیا ہے گوڈ چھوٹی یہ کیا ہے چھوٹی یہ اسی طریقے سے آپ نے وکٹ ٹینک کوا ناک کنگا اور انگور کا آخری لفظ لکھنا ہے جی ہمارا اگلا ٹاپک ہے دو حرفی الفاظ بنائیں سب سے پہلے اپنی یہاں پر ڈیٹ کو منچن کریں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے دو حرفی الفاظ بنانے ہیں ٹھیک ہے جیسے علف کو بے کے ساتھ ملائیں گے تو کیا بنے گا اب اور علف کو سین کے ساتھ ملائیں گے تو کیا بنے گا اس اسی طریقے سے جب ہم علف پردہ بے بنائیں گے جب ان دولوں لفظوں کو ہم جوڑیں گے تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے آب اسی طریقے سے آپ نے ان تمام جگہوں کے اوپر وہی لفظ لکھنے ہیں جو ان سے بنیں گے جیسے علف مدہ جین سے کیا بنے گا علف مدہ سین سے کیا بنے گا ساتھ ساتھ بولتے بھی جانا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ وہ لفظ کیا بن رہا ہے ساتھ ساتھ پتا ہو 0 to 30 you have to write 0 to 39 in a full block okay dear students don't forget to recite دعاں on daily basis like گھر میں داخل ہونے کی دعا گھر سے باہر جانے کی دعا دودھ پینے کی دعا اور واشرو میں جانے کی دعا تمام دعائیں آپ نے روزانہ پڑھنی ہے تمام صورتیں آپ نے دوبارہ پڑھنی ہے اور روزانہ پڑھنی ہے اور بھولنی نہیں ہے اس طریقے سے آپ اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں May Allah protect you and your family آمین جزاک اللہ خیر